اور قرآن پاک شہید ہوئے ہوئے ہیں ہینڈ پامپ قرآن پاک سپارے اور قیدوں کی ضرورت ہے کاری صاحب کتنے عرصے سے تقریباً 20-25 سال سے فیس بیلی اللہ سے پڑھا رہے ہیں قرآن پاک کی ضرورت ہے پڑیسٹل پنکھا جو ہے ہمارے لئے اہم ضرورت ہے بہر دریوں کے اشار ضرورت ہے بہر کے لئے گر چکا ہے تو اس لئے بچوں اور بچوں کو اندر مسجد میں ایک ساتھ بٹھائے وائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس مدرسے میں میں آیا ہوں جہاں پر کچھ قرآن پاک سپارے اور قیدوں کی ضرورت ہے مسجد میں چٹائی کی بھی ضرورت ہے تراوی پڑھنے کے لئے رات کو باہر تراوی پڑھتے ہیں یہاں پر مچھر ہوتا ہے اور پنکھے کی ضرورت ہے تراوی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ پنکھے کی ضرورت ہے میں بھی اسی مدرسے سے پڑھ کر گیا ہوں بچے ہیں جن کے پاس قرآن پاک ہیں کچھ شہید ہیں اور بچوں کے پاس سپارے کی سہولیت بھی موجود نہیں ہے کاری صاحب کتنے عرصے سے تقریباً 20-25 سال سے فیس بیلیلہ سے پڑھا رہے ہیں اور اس مدرسے کی کفالت صرف ایک بندہ کر رہا ہے یہ افسوس ہوتا ہے کہ اتنی سالوں کے بعد بھی اس مدرسے کی کفالت صرف ایک بندہ ہی کر رہا ہے کاری صاحب ہیں یہ بھی میرے استاد ہیں صاحب کونسی چیزیں ہیں یہاں پر جو ضرورت ہیں بچوں کے لئے اصل سے پہلے تو یہاں ہمارے پاس قرآن پاک کی ضرورت ہے سامنے قرآن پاک پھٹے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے میں نے ایک دو دوستوں سے کہا ہے ظاہر بات ہے جو لوگ لا کر دیتے ہیں وہی رکھتے ہیں وہی آگے بچوں میں باندھ دیتے ہیں بچوں سے پوچھ لے جتنے بھی ہوتے ہیں اگر نہیں بھی ہو تو ہم اپنے پاکٹ سے اپنی جیب سے ہی ہم نے بچوں کو جو ہے نا قرآن پاک اور یا قائدہ یا سپارے وغیرہ دے دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا بسماندہ علاقہ ہے غریب علاقہ ہے تو پڑیسٹل پنکھا جو ہے نا ہمارے لئے اہم ضرورت ہے بہر کیونکہ ہم جب تراوی پڑھتے ہیں تو کافی ہمیں پریشانی ہوتی ہے بہر کیونکہ ایک اپن واحول ہے اور اس طریقے اور پھر دیات کا محول ہے خاصتہ اور پہ یہاں مچھر بہت زیادہ ہی ہے اس لئے پنکھے کا ہونا لازمی ہے حسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم جب پڑھتے تو آپ کاری صاحب ہمیں الگ رکھتے تھے لڑکیں الگ ہوتے تھے لڑکیں الگ ہوتی تھیں ابھی آج آئی ساتھ بٹھائے ہوئے اور بچوں کا روح خودر کیا ہوئے بچوں کا روح خودر کیا ہوئے وہ اس لئے ہے بیٹا کہ ہمارا جو بہر جگہ تھی بچوں کی نا میں آئی صبح آیا تو وہ گری پڑی تھی شپر بنایا ہوا تو میں نے دیکھا شپر بنایا ہے وہی شپر جو گرا پڑا ہے لیکن وہ اتفاق سے جو ہے نا وہ گرا پڑا ہے تو اس کی بھی عشد ضرورت ہے زندریوں کی عشد ضرورت ہے بہر کے لئے جب ہم ترابی پڑھتے ہیں نماز پر اس کی عشد ضرورت ہے ویسے رمضان شریف ہے لوگوں کا جانا آنا رہتا ہے پڑھا ہی رہتے ہیں گرمی میں بہر اندر تو نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے مسجد میں اپنا حصہ ڈالیں اگر ہم مسجد میں صرف ایک اینڈ بھی لگاتی ہیں تو اللہ پاک جنت میں ہمارے لئے جو لگاتا ہے ایک اینڈ بھی لگاتا ہے جنت میں اس کے لئے ایک محل بنا دیتا ہے تو آئیے اپنا بھی حصہ ڈالیے اور اللہ پاک سب کو اس کارے خیر میں حصہ ڈالیں تفقیق اتا کرے قرآن پاک ہیں لیکن شہید ہوئے ہوئے ہیں یہاں پر قرآن پاک موجود ہیں لیکن وہ شہید ہو چکے ہیں بچوں کے پاس قیدے اور سپارے بھی نہیں ہیں ذرا دکھا دیں یہ ان بچوں کا ہے جو بچے پڑھ کر چرے سکول پڑھنے کے لئے اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ بلکل شہید ہو چکا ہے قرآن پاک قیدوں کی بھی ضرورت ہے یہ ابھی بچے کم ہیں وہ اس لئے کیونکہ بچے سکول پڑھنے کے لئے جا چکے ہیں پہلے بھی میں آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ آپ اس میں حصہ ڈالیں تاکہ جب تک بھی یہاں پر استعمال ہوتا رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ اس طرح کے نیک قاموں میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہ میری سب سے پہلی ویڈیو تھی اس مسجد میں بنانے کی کیونکہ یہ مدرسہ ہمارے اپنے گاؤں کا ہے اور میں بھی اسی مدرسے سے پڑھ کر گیا ہوں یہ میرے لئے قابل فخر ہے کہ کاری صاحب یہاں پر موجود ہیں اور وہ بچوں کو فی سبیل اللہ اتنے سال ہوتے فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں یہ مسجد کا سہن ہے اور یہاں پر تراوی پڑھی جاتی ہے اور یہاں پر چٹایاں موجود نہیں ہیں کاری صاحب فرما رہے تھے کہ بچوں اور بچوں کو علیدہ بٹھائے جاتا ہے بچوں کو ادھر بٹھائے جاتا تھا اس کمرے میں اور بچوں کو ادھر بٹھائے جاتا تھا لیکن آج وہ گر چکا ہے تو اس لئے بچے اور بچوں کو اندر مسجد میں ایک ساتھ بٹھائے ہوئے انشاءاللہ اللہ پاک چٹایاں ہینڈ پمپ قرآن پاک کا بھی انتظام کر دیں گے اور پنکھے کا بھی پنکھا ضروری ہے کیونکہ تراوی پڑھنے کے لئے انہیں نمازیوں کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے